سہیدنا سیڈی کے اکبر کے حالات کا بھی مجھے پتا حیرت عمر کی صیرت میں نے پڑی سہیدنا عثمان علی کی صیرت میں نے پڑی مجھے ساری باتیں آتی ہیں یہ تو آپ اپنے مسجد کے مولی صاحب سے دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے جاؤ گے درس قرآن میں فضائل عمال میں ساری باتیں سنو گے آؤ آؤ میری بہنوں آؤ میرے بھائیوں جو اس وقت آپ نے گھر میں جانا ہے آپ نے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے کیا نماز پڑھنے پہ نبی کا طریقہ کیا روزہ رکھنے پہ نبی کا طریقہ کیا زکاة کے عدا کرنے پہ نبی کا طریقہ اس کے علاوہ سونے میں جھاگنے میں اٹھنے بیٹھنے میں گھر میں رہنے میں باہر نکلنے میں ہم کس کی جنگی کا سارا لیں گے اللہ اکبر اللہ کا قرآن کہتا محمد الرسول اللہ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے ایسا نبی عطا فرما دیا جو ذات میں بھی عالی کردار میں بھی عالی حسن میں بھی عالی صیرت میں بھی عالی جمال میں بھی عالی اللہ اکبر ہم اب اپنے گھر کو جائیں گے کسی نے کھانا کھایا کسی نے نہیں کھایا بتاؤ بتاؤ میں شام کو اپنے گھر میں جاؤ تو کیا کام کرو فرمایا او میرا امتی جب شام کو اپنے گھر میں جائیو تو چار کام کرنا پہلا کام گھر کا دروازہ رات کو بند کر کے سوئیو گھر کے چراغوں کو بجا کے سونا شام کو اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دینا چوتھی بات اپنے کھانے پینے والی چیزوں پر کپڑا ڈالنا برتن ڈھاک کر سونا برتن ڈھاک نہ کپڑا نہیں ملتا تیرے ہاں کپڑے کی برتل کی قلت ہے ایک چھڑی کو ٹیڑی کر کے برتل کے اوپر رکھ دینا تاکہ تیری روٹی سالن پر اس کا سایا ہو جائے گا بدینے والے چار کام کروں گا رات کو گھر کا دروازہ بن کر کے سو چراغ بتی بوجھا کے سو اب اچوں کو باہر نہ نکالو اور کھانے پینے والی اشاہ کو ڈھک کے سو فرمایا کیا ہوگا فرمایا تو تو بستر پر پڑا کروٹے بدلتا رہے گا فرشتہ تیرے نام اعمال میں چار سو شہیدوں کا سواب لکھ دے گا ہر آدمی شگر کا چوتھا آدمی تیسرا آدمی شگر کا مریض ہے کسی کو میرا عزیزو بلڈ پریشر ہے کوئی اپنے سرانے پانی رکھتا ہے کوئی اپنی تیجوری کچھا بھی رکھے گا چلو چلو مدینے چلیں اللہ حقیقت میں بھی مدینے سب کو لے جائے کہہ دو کہہ دو آمیر تصور میں سارے مدینے میں را کرو مدینے میں امن ہے مدینے میں خیر ہے مدینے میں سکون ہے مدینے میں جنت ہے مدینے میں قرآن والا مدینے میں محران رحمان والا مدینے کے اندر سیدہ حیث رضی اللہ کا گھر والا حسنین کریم احل کا نانہ ہے خدیجہ تلکبرہ کا گھر والا رب اکبر کی قصب مدینہ عمل کا شہر ہے پر آس ساری دنیا کے دکھ ہارو تمہیں کہیں تمہارے در کی دوا نہ ملے تمہیں تمہارے در سے عرام نہ آئے فرمایا میرے مدینے میں آ جاؤ میرے مدینے کی تھنڈی ہواوں کو لے لو فرمایا اپنے کراچی میں چلو گے اپنے کراچی شہر میں چلو گے دست ہے ساحل کی تھنڈی ہواں ہے ہوا تیز چلے گی گردوں گبار اڑے گی اس در سے بچنے کے لیے چہرے پر کپڑا ڈھال میں تجھے منع نہیں کرتا اپنے سر کے اوپر گنڈا سا کپڑا بان میں تجھے منع نہیں کرتا خوبردار میرے مدینے کی در سے بچنے کے لیے چشمہ نہ لگانا میرے مدینے سی کے گرد سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ نہ چھپانا فرمایا جب میرے مدینے میں داخل ہو اپنا چہرہ کھول لیا کر جب میرے مدینے میں داخل ہو دھوم سے بچنے کا شیشہ چشمہ اتار دیا کر کیا ملے گا فرمایا صبح صبح جو میرے مدینے میں ہوا چلتی ہے میری گمبت خزرہ کا کربوسہ لیتی ہے فرمایا جہاں جہاں یہ ہوا ٹکراتی جائے گی اللہ کی عزت کی قسم تجھ پر جھنم کی آگرام ہوتی جائے گی